مرمان رہیم اسلام علیکم ہم نے گولا کباب بنایا ہے جو کی نایتی مزیدار ہیں جوسی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو رائتے کے ساتھ ساپ کریں ایملی چٹنی کیا چپ کسی چیز کے بھی ساتھ کھائیں آپ کو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا بہت ہی مزیدار گولا کباب بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے کچھ اس طرح ہیں ہم نے آدھا کلو اس طرح کی چھوٹی بھوٹی میں گوش کٹ لیا ہے آپ چائیں تو قیمہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا چکنا بھی ہے ون ٹی سپن کالی میرس ہے ایک لیمن کا جوز نے چھوڑ لیا ہے ضرورت سالٹ ہے یہ ہری میرس ہم نے کوٹ لیا ہے اور یہ مزید گوش کے ساتھ پیز جائیں گی یہ ایک درمیانے سائز کی پیاز تھی جس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے ہم اس کو بھی شامل کریں گے ایک چوتھائی ہم نے کشمیری لال میوش لیے اور جو کہ اس میں کلر لے کے آئے گی اچھا سا ون ٹی سپن روستڈ سیرہ ہے اور ون ٹی سپن روستڈ دھنیا ہے ثابت ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں ہم نے دہی شامل کریں گے اور اس کا ہم نے پانی نکال لیا ہے اور یہ بلکل کریمی ٹیکچر میں آگیا ہے اس میں پانی نہیں ہے بس یہ دیان رکھے گا کہ دہی میں پانی نہ ہو اب ہم تمام مسالے چوپر میں ڈال کے پیچھ لیں گے اور ملک کریں گے ہم نے اس میں ون ٹی سپون پساوہ گرہ مسالہ بھی شامل کریں ہم تمام مسالے ہم نے پیچھ لیے ون پین چھل دیے اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے پپیتی کا پیسڈ ڈالا ہے آپ کے پاس پپیتی کا پیسڈ نہ ہو پپیتا کچھا نہ ہو تو آپ اس میں پکا پپیتا بھی ڈال سکتے ہیں جو ریگولر ہم کھاتے ہیں وہ ہر موسم مل جاتا ہے اور دوسرے اس میں کچھری پورڈر بھی شامل کیا جا سکتا ہے ون ٹی سپون ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں لیسن ادرا کا پیسڈ شامل کیا اب اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم گی بھی شامل کریں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے جو کباب ہوں گے بہت جوسی اور سوٹ بنیں گے اور ڈیڑھ چھٹکی تقریباً دو چھٹکی سے کم ہم اس میں بیکنگ سوڈا ڈالیں گے جو ہم پکوڑے غرمیں یوز کرتے ہیں ٹی سپون ہم کون فلور بھی شامل کریں گے اچھے سے تمام مسالوں کو مکس کر لیں گے اور اس کو ہم دو سے ڈھائی گھنٹے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ پانچے گھنٹے رکھ سکتے ہیں اس کو مسالے تمام مسالہ ہم ثریج میں رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لئے پانچ سے سات گھنٹے کے لئے ہم نے اس کی میرینیشن کیے اور اس کو ہم نے اسٹک کی مدد سے اس طرح سے ہم تیار کر لیں گے سارے کباب ہمارے ایکول ہیں اور یہ صرف میں نے دکھانے کے لئے کیا ہے کہ ہم نے کیسے بنایا ہے اس میں ہم بھول کر لیں گے بیچ میں اسٹک سے پین میں ہم نے آئیل شامل کیا ہے اس کو ہم چلو فرائی کریں گے اور میڈیم آج پر ہم پہلے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم سلو کر دیں گے آج کو اور بہت ہی مزیدار سی جو میں نے کباب بنایا ہے اس میں بناتے ہو بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے آپ میری ریسیپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا ہم نے بھول کباب کی سائٹ چینج کر لیے تین منٹ ایک طرح سے بنایا ہے اور پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اس طرح سے یہ تیار ہو جائیں گے کباب بہت اچھے خوشبو آئی ہو سکے ہیں گولنٹ لائے کے ہیں ہم نے ایک چولی پر ایک کوئیلہ جلایا رہا تھا اس کو ہم دھوان دیں گے چند سیکنٹ پہ ہی مکھن چامل کریں گے چھنٹ پہ ہم نمیتر آپ کو ہم دھوان کریں گے ایک کوئی لائٹا لائے سے گے اس میں اپ آئیل چھپکہ دیں گے اور اس کو دھک دیں گے چار سے پانچ سکند فرمائے ہم دھکیں گے تاکہ اس میں بات بھی کچھ اپنے بر آجائے اور ہمارے بہت ہی آلہ شاندار سے خوشبودار گلہ کبب تیار ہوئے آپ میری ریسپی سے زبور بنائے گا مہم دلیوں نے سلام علیکم آج ہمیں بہت ہی مزیدار سی یہ بہت ہی مزیدار چپسی تیار ہوئے یہ ڈیش آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو پسند آئے گی اور اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ